ابراہیم علیہ السلام بحثیت والد میں ہم جو ملتا ہوں یہ بیٹے اور اہل خانہ کی خبر گری مطلعہ ابراہیم علیہ السلام حکم آیا چھوڑ دو ایک وادی میں چھوڑ دی چھوڑنے کے بعد بھی خبر گری کرتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے پانچ بار آپ آئے اس کا تذکرہ ملتا ہے ہم کو پانچ بار میں بھی اس سے زیادہ آئے ہوں لیکن جو تذکرے پانچ کے ملتے ہیں پانچ بار آپ آئے اپنے بیٹے کی بات ایک چھوڑنے کا ایک خربانی کا اور ایک کعبے کے تعمیر کا اور دو تذکرے پھر حدیث میں آتے بخاری کی روایت پانچ بار آئی ملتا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بار پہلے بار کب آئے بیویر بچے کو چھوڑنے تب مکہ آئے چھوڑ کر چلے گئے سیکنڈ ٹائم کب آئے جب بچہ بڑا ہوا چلنے پھرنے کی عمر کو اللہ نے حکم دیا جا کے زباہ کر دو سیکنڈ ٹائم آئے خبرگیری کی کہا کہ میں اس لئے آنا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھرڈ ٹائم آئے کب آئے بخاری کی روایت نے وہ جو ناشکری بیوی نکاح میں تھی بات چیت ہوئی ناشکری تھی کا چوکھڑ بدل دو فورت ٹائم آئے کب آئے جب وہ سیکنڈ وائف تھی اسمائل اسلام کی جو شکر گزار بندی تھی اللہ کی بات ہوئی اور فیفت ٹائم آئے جب کعبے کی تعمیر کا حکم آئے تو تین بار قرآن میں ہے اور دو بار مخاری میں میں بھی اس سے زیادہ آئے اس سے بھی زیادہ بار آئے ہو واللہ عالم کیونکہ ہم پس کوئی دلیل نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں کہہ رہے لیکن بلکل امکانات ہیں آئے ہوں گے خبرگیری کرنا اہل خانہ کی خبرگیری اللہ نے کہا چھوڑ دو تو صرف چھوڑ نہیں دیا آتے رہے آتے رہے اور گھر والے بھی کتنے صبر والے تھے جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام نبی ہے پرداش کرتے ہیں اب اندازہ لگائی ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے کنان سے فلسطین سے نکل کر مہینے دیڑھ مہینے کا سفر کر کے مکہ آتے اور بیٹا نہیں ملتا اور آگے چلے جاتے پھر اگلی بار آتے بیٹا نہیں ملتا آگے چلے جاتے نبی ہونے کے ناتے ظاہر سبات ہے انبیاء علیہ السلام کی اپنی مصرفیات ہوتی ہے اللہ کے دیئے کام ہوتے ہیں وہ مختلف مشن پہ شہر شہر اور ملک ملک گھومتے ہیں بیٹے سے ملنے رکھے نہیں ملے آگے بڑھ گئے سمجھے بیٹے نہیں منا کہ کیسے اببہ آئے پہلے بھی آئے تو چھوڑ کے چلے گئے امی اور میرے کو دوسری بار بھی آئے تو خوربانی کے لیے آگئے تیسری بار بھی آئے تو نہیں ملا تو چلے گئے اپنی سکتے دو دن چوتھی بار بھی آئے تو وہ جانتے ہیں نبی ہیں وہ اپنے کام سے دیکھیں دنیا میں ہمیں ایک مشن کے تحت آئے یہ مشن اگر کمپلیٹ ہو گیا نا تو آخرت میں ملو جلو ساتھ رہو جو جو کرنا ہے کرو ایش ایشو ہی نہیں جنت میں جو لوگ دنیا میں ساتھ ہوتے تھے جنت میں بھی ساتھ ہوں گے تو اگر دنیا میں ہاں اپنے والد اپنے دادا وغیرہ کو پسند کرتے تھے ان کے ساتھ رہوں تو جنت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گیا اور حدیث کے اندر آتا ہے جن کا درجہ نیچے ہوں گا آپ سمجھیں مثال کے طور پر والد کا درجہ اموچہ ہو گیا جنتی مقام زیادہ تھا نیکی زیادہ کرتے تھے بیٹا کم کر لیکن دونوں جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر والا مقام بے بڑھا دیں گا ان کے وجہ سے چونکہ یہ نیک ہے اب ان کو نیچے کرنا تو ظلم ہو جائیں گا تو نیچے والوں کو اوپر لے کے چل رہیں گے اور وہ ساتھ رہیں گے اس لیے نیک لوگوں کی صحبت علماء لکھتے ضروری ہے اس لیے کہ اگر باپ نیک ہو تو بیٹا ساتھ چل رہیں گا اور بیٹا نیک ہو تو باپ ساتھ وہاں چل رہیں گا اوپر نیک رجدار ہوں گے تو آپ اگر ان کے ساتھ رہتے تو آٹومیٹکلی وہ جو مقام پہ ہوں گے آپ بھی وہاں چل رہیں گے بڑی اہم چیز سمجھ رہے آپ بات کو تو بہر ایال اہل خانہ کی خبرگیری آتے تھے خیال رکھتے تھے دیکھتے تھے یاد رکھیے یہ بہت بڑی صفت ہے بہت سارے لوگ اپنے اہل خانہ کی خبرگیری نہیں کرتے سمجھ رہے آلریڈی آپ باہر رہتے ہیں سال میں ایک بار ایک مہینہ پندر دن آتے ہیں اور اس میں بھی آپ دس دن دوتوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں کیسے ہوں گا خبرگیری ہونا چاہیے بیچارے اکھیلے رہتے ہیں سال بھر آپ تھوڑی دن کے لیے آتے ہیں ان کا خیال رکھے ان کو دیکھ بال کرے بڑی ہم چیزیں